حادث ناظر صاحب نے کہا ہے کہ دھیر رکھیں ہم دیوالی میں خوش خبری لے کے جائیں گے آپ ان کے کیبنٹ میں ہیں تو یہ مانا جائے کہ یہ بتایا جائے گا تاریخ یہ کہ جو ماننی مقمنطری جی نے کہا ہے ہم ان کے کیبنٹ کے ایک کارکرتا ہونے کے ناتے سے جو انہوں نے کہا اس کے اوپر تو کوئی پرشن مات چاک کھڑا ہی نہیں کیا جائے جو انہوں نے کہا وہ ہوگا تو خوش خبری کون سے رہ گی جندہ ہی کھاننا چاہتی ہے اگر یوگی جی نے اگر ماننی مقمنطری آدھنی شریعی یوگی عادیت ناجی نے کہا ہے کہ ہم چھین تاریخ کو خبر دیں گے اس کے پہلے آپ مجھ سے کیوں کچھ نہ دیں چھین تاریخ تک انتظار کریں مانور جنتا کسی پارٹس چکاہت نہیں آپ کو میجارٹی بھی تھی رام مندر کے نام پر تو آپ کی جمعہ داری بنتی ہے دیکھیں رام مندر کانگریس کے لوگ جائے شیر رام کہنے سے بھی انہوں کو کٹھنائی ہوتی تھی آج ان کے ہورڈنگ کے اوپر مریادہ پرشتر بھگوان رام کا چطر دے کے مجھے تو اچھا لگتا ہے تو آج بھی کہاں جس طرح سے پیچھتے ہیں مرم نے کہہ دیا ہے یہ تو کہہ ہی رہے ہیں یہ تو اس بات کو ہم کہہ ہی رہے ہیں لیکن دیش رو باننے کے بعد بھی اپنے ہورڈنگز کے اوپر اپنے مریادہ پرشتر بھگوان رام کی فوٹر لگا کر دورے چرستر کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں ہم جیسے ہم بارٹی جندا پارٹی کے سکار کرتا ہونے کے ناتے سے ہم اس بات کو کہتے ہیں ہماری اکچھا ہے ہمارا من ہے کہ اس دیش کے انترکتہ رو بھگوان رام کا منتر بنے یہ ہماری اکچھا ہے ہمارا من ہے لیکن اس کے سمبیدھانک کیونکہ سرکار میں ہوں گے سمبیدھانک تکریہ اچھتم اچھتم نیائلے میں اچھتم نیائلے میں اس کا کیس پینڈنگ ہے وہ اس ناتے سے اس کا نڑنے بھی ہوگا اور آپس میں کنسنسس کی بات ہوگی لیکن ہاں ہماری اکچھا ہے کہ مریادہ پرشوتم بھگوان رام کا ایک دیوے بھوے وشال مندر ایودیا میں بنے بی جے پی کیا رام کا دھیکہ لے رکھی شاشی صرور کا اور اور مایوٹی نے مورتیوں پر آواز اٹھا دیا اب بتائیے سو سو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سو سو چوے کھا کر بھلی آج پہ چلی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ چلنی بولے تو بہلے سو سو بولے بولے چلنی بولے جن میں بہتر چھید وہ ہی بتائیں گے اب جنگا ہے جن کے بارے ایک سوال آج ہے اکھلیش یادوں نے ٹوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سچک بھرتی معاملے پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا ہے ٹوٹ کر کے کہ یوگاوں کے خون سے بی جے پی کی پتن کی کہانی لکھی جائے اب اکھلیش یادوں کیا کہہ رہے ہیں اکھلیش یادوں کے کالخنڈ کے اندر جتنی بھی پرکار کی بھرتیاں تھی اس کی ایک پوری فیرست ہے کہ کیسے بھرتیاں تھی کیسے کورٹ میں سٹے ہو جاتی تھی کیسے چین آئیو کے چیئرمن کی نکتی ہوتی تھی وہ ساری کے ساری چیزیں سامنے ہیں وہ پہلے اپنے آپ کو آدمی لوچن کریں وہ اپنے آپ آدمی لوچن کریں کہ وہ کہاں پر کھڑے تھے اور اگر انہوں نے پانچ سالوں میں اچھا کام کیا تھا تو سیتالیس تک نہ آکے سمٹ جاتے اگلی بار وہ اتنے ڈسپریٹ ہیں اتنا ان کو اپنے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کسی بھی سر کے اوپر نیچے گر کر کسی بھی گھٹ بندن کے حصے کا ایک چھوٹا سا پارٹ بننے کے لیے تھی آ رہے ہیں اگر انہوں نے بہت کچھ کیا ہوتا تو اس بڑے گھٹ بندن کے چھوٹے سے پارٹ کے لیے اپنی سہمتی نہیں دیتے اپنے بارے میں سوچیں اور جوگی مکاس کا کوئی چھوٹ لپ دی ہے اور جوگی اتر ودیش ایک جوگ کی نئے آویام ثابت کرنے جا رہا ہے پندرہ ورشوں کے انترکت جتنا ٹوٹل انویسمنٹ یو پی میں آیا تھا اس سے دو گناہ زیادہ پندرہ ورش میں جتنا آیا تھا اس سے دو گناہ زیادہ اس دو ورش کے کالکنڈ میں آ جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی میں اب ایک محول بنایا ہے ہم نے چار لاکھ اٹھائیس ہزار کروڑ روپے کے ایمویوس سائن کیا تھے جس میں ساٹھ ہزار کروڑ روپے کے ایمویوس کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی بھومی پوجن آدھنی پرسان بن دیجئے 39 جولائی کو کیا تھا اگلا ایک لاکھ کروڑ لگ بھگ ایک لاکھ کروڑ روپے کا انویسمنٹ دسمبر میں ایک گراؤنڈ بریکنگ ہوگی جو ایک لاکھ کروڑ روپے کی انڈرسٹریز کا نئی شروعات